بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے سک بڑی پارٹ جو ہے وہ کالا پن ہے ان کو دور کرنے کے لئے بہت زبردے سے کریمڈی لے کر ہوں یہ ہے آمبا حلدی یہ کچھ اس ٹائپ کی ہوتی ہے ہارڈ سی اس کو میں نے لے کر کریانہ سٹور سے پسوالیا ہے وان ٹی سپون آپ نے آمبا حلدی لینی ہے اور اس میں ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا سرسو کا تیل تقریبا وان ٹی سپون سرسو کا تیل اٹ کر لیں اس کو مکس کر لیں تاکہ اس کے اندر نرم پڑ جائے پھر اس کو دس منٹ کے لئے ایسے ہی چھوڑیے گا پھر آپ نیکس میں میں اس کے اندر ڈالوں گی ڈرائی ملک پوڈر ڈالنا ہے وان ٹی سپون ہی بھار کے آپ نے ڈرائی ملک پوڈر کو ڈال لینا ہے اور دہی کے ساتھ یا پھر الوری جل کے ساتھ اس کی ایک پیش تیار کر لینی ہے آپ اس کو اپنے ہاتھوں کے نکلز کے اوپر اپنے چہرے کے اوپر پاؤں کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو بلیک بڈی پارٹ کے اوپر یوز کریں گے تو وہ بھی بہت جلدی وائٹ ہو جائیں گے اس کو اپنے انڈر آرمز انڈر لیکس گٹنوں کے پر کونیوں کے اوپر جدر بھی آپ کا کالا پن ہے اس ماسک کو ادھر اپلائی کریں اور اپلائی کرنے کے دس سے پندرہ منٹ بعد اس کو واش کر لیں تو جب اس کو اپلائی کریں گے تو آپ کو اس کے بہت اچھے درد ملیں گے کیونکہ اس کے اندر ہلدی ہے اور ہلدی تو ویورز آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سکین کے اوپر بہت ہی پازیٹیو کام کرے گی ٹھیک ہے اور یہ ویسے دیکھنے میں تو کالی کالی لگے گی جب آپ لگائیں گے تو اس کا کلر بھی ہلدی جیسا ہی ہوگا یہ ہلدی جیسا ہی کلر آپ کو دیکھے گا یہ جو وائلڈ ٹرمریک ہے ٹھیک ہے تو جب یہ دکریباً دس سے پندرہ منٹ بعد آپ پہلے کسی کپڑے کے ساتھ ساف کر لینا ہے اور پھر نارمپنک ساتھ دھو لینا ہے تو آپ کی سکین کے اوپر اسی وقت جتنا بھی بلیک حصہ ہے وہ ساف ہو جائے گا تو آپ اس کو بھی ضرور یوز کیجئے گا آپ کو اس کے بہت اچھے درد ملیں گے اچھا آپ اگر اس کو ایس سکرپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ایلو ویرہ جیل کی جگہ آپ نے ہنی یعنی شہد کو ایڈ کرنا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد پہلے اپنی سکین کو تھوڑا سا گیلہ کر لینا ہے گیلہ کرنے کے بعد اس مٹریل کو لینا ہے اور اپنی سکین کے اوپر ہلکہ ہلکہ ہاتھ اسے سکرپ کرنا ہے تو اگر آپ نے سکرپ کرنا ہے تو ویک میں وان ٹائپ اس کا سکرپ کر لیں اور اگر آپ نے ماس پر لگانا ہے تو ویک میں 2 سے 3 ٹائم آپ اس کا ماس میں یوز کر سکتے ہیں